سی بی آئی نے پہلے تو شرط پوار کے خاصم خاص انل دیشمک کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور اس کے بعد دیشمک کے آواز سہت دس ٹھیکانوں پر چھاپے ماری شروع کر دی مطلب صاف ہے کہ انل دیشمک اب قائدے سے نپنے والے ہیں سہیوگی پارٹی کے بڑے نیتا اور پورو منطری کو مشکلوں میں گھرا دیکھ سنجے راوت نے بڑا بیان دے دیا ایک طرح سے راوت نے دیشمک کے حالات پر مجھے لیتے ہوئے کہہ ڈالا کہ چناؤ سے بڑا کوئی نہیں اصل میں پچھلے دنوں سنجے راوت اور انل دیشمک ہی نہیں شو سنا اور ان سی پی کے بیچ وصولی کان کو لے کر تقرار بھی ہوئی تھی اور یہ لگنے لگا تھا کہ دونوں سہیوگی پارٹیوں کے بیچ درار کافی گہری ہو گئی ہے سی بی آئی کی شاپ ایماری کے بعد سنجے راوت کے بیان سے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے سنجے راوت نے آگے اپنی بات کو لپیٹتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی کا اپنا ایجنڈا ہے ساتھ ہی کوٹ کا آرڈر بھی مجھے لگتا ہے کہ سی بی آئی جو کارروائی کر رہی ہے اس پر ابھی کسی کو بھی ٹپنی نہیں کرنی چاہیے انل دیشمک نے اپنی سفائی سی بی آئی کے سامنے پہلے ہی پیش کر دی ہے دیشمک کے آواز پر چھاپ ایماری کے بعد سے مہاراشتر کی سیاست ایک بار پھر سے گرما آ گئی ہے کریڈ سمیہ کہتے ہیں کہ دیشمک کے بعد انل پرب کی باری ہے تو بی جے پی کے سانسد منوج کوٹک نے یہ کہا کہ انل دیشمک اب اس ماملے میں نہیں بچیں گے انہوں نے جن لوگوں کو بھی اپنا بھاگیدار بنایا وہ بھی نہیں بچنے والے ہیں مہاراشتر میں خراب ہوئی کانون ویوستہ کے لیے پوری طرح سے راجے کی ٹھاکرے سرکار ذمہ دار ہے آنے والے سمیہ میں کئی اور منتیوں کی مشکل بڑھنات تیہ ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ سی بی آئی نے انل دیشمک کے گھر اور کاریلے سمیت دس جگہوں پر چھاپا مارا دیشمک کے مومبئی ستھت گیانیشوری بنگلے میں بھی سی بی آئی نے چھاپا مارا تھا دیر رات سی بی آئی کی ٹیم نے آ کر چھاپے ماری کی تھی اور صبح نکل گئی تھی سوطر بتاتے ہیں کہ گیانیشوری بنگلے کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سی بی آئی کی ٹیم نے اپنے ساتھ لے گئی کورٹ نے سی بی آئی کو سو کروڑ روپے وصولی ماملے کے آروپیوں سے پوچھتاچ کرنے کا آدیش دیا تھا جس کے بعد سی بی آئی نے پولیس ادھکاری سنجے پارٹل لیاچکہ کرتا جائشری پارٹل نیلمبیت اے پی آئی سچن بجھے اور مومبئی کے پورو پولیس کمیشنر پرمبیر سنگ سے پوچھتاچ کی تھی بعد میں دیشمک سے بھی پوچھتاچ کی گئی تھی سی بی آئی دوارہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد انیل دیشمک کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس بات کی بھی سمبھاب نہ جتائی جا رہی ہے کہ اب انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ایسے میں دیشمک عدالت میں اگرم زمانت کے لیے یاچکہ دائر کر سکتے ہیں حالانکہ ان کا اگلا خدم کیا ہوگا اس پر سب ہی کے نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں بیرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا